ہمارے ساتھ ایک ہمارے بہت بھی پیارے بھائی موجود ہیں جنہوں نے ہمارے ہی سینڈر کو جوائن کیا اور الحمدللہ اپنے گھر بیٹھ کر جو ہے وہ آن لین ٹیچنگ کر رہے ہیں اور سکسیس لوگوں کے اندر یہ شامل ہیں انشاءاللہ سوال جواب سے آپ کے ذہنوں کے اندر جو کنفیوزن ہے وہ انشاءاللہ دور ہوگی تو انشاءاللہ آپ اس فیلڈ کے اندر کامیاب ہوں گے اسلام علیکم انان بھائی آپ ٹھیک ہے ماشاءاللہ انان بھائی مجھے بتائیے گا کہ آپ کی ایج کیا ہے اور آپ ایج سینڈر کو دوائن کرنے سے پہلے کیا کرتے ہیں مجھے بتائیے گا کہ ایج سینڈر کے ساتھ جب آپ کا کونٹیکٹ ہوا تو اس کو جوائن کرنے سے پہلے آپ کے ذہن میں کیا صدشات آپ نے کیا سینڈر کے اندر سکیم بہت زیادہ چل رہا ہے ٹھیک ہے پناہ واجید کے نام پر بھی پروڑ ہو رہا ہے اور وہ ساری چیزوں کے نام پر پروڑ ہو رہا ہے تو آپ نے کیا مین میں رکھتے ہوئے اس سینڈر کو دوائن کیا تھا مجھے بتائیے گا کہ اس کے اندر آپ کو کسی کمی نظر آئی یا ہم نے جو بات کی اس پر ہم پورے نہیں اترے اس کے بارے میں بتا دیجئے جو آپ نے کہا تھا وہ آپ نے سارا کچھ ویسے دیا ہے جی بہت اچھی بات ہے اب مجھے بتائیے کہ آپ نے فورس کر لیا ٹھیک ہے فورس کرنے کے بعد جو مین چیز ہوتی ہے وہ محنت ہے ٹھیک ہے آپ بھی اس چیز پر اگر ہی کریں گے کہ انسان فورس کر کے بیٹھ جائے تو اس کو کبھی بھی سوڑے حاصل نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے فورس کے بعد اصل چیز ہے محنت تو آپ نے ارمدلہ میند بھی کی اور آج کامیاب ہوئے ہیں تو مجھے بتائیے گا آپ کو پاس کتنے سوڈنٹس ہیں اور آپ مہانہ کتنی ارننگ کر لیتے ہیں میرے پاس اس وقت پانچ سو ریکس ہیں اور دو بے جو ہیں وہ ڈیمو پلاسٹر رہے ہیں جیسے ہم نے بتایا ہوا ہے تو اس پر سے ایک ہے اور ایک سارا بھی بات ہی چل رہی ہے اور ارمدلہ میندلہ اللہ تشکر رہا بہت اچھا بہت ہے اچھا اب ایک اور لوگ کرتے ہیں ہمارے پاس کچھ لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں فورس نہیں کرنا ہمیں سٹوڈنٹ دے دیں ہم سے پیسے نے بیس ڈال نے تیس نے چالیس نے پچیس نے ہمیں سٹوڈنٹ دے دیں تو کیا کسی ایرپولین ٹیچر کو سٹوڈنٹ شریدنے چاہیے یا وہ یہ فورس کر کے وہ سکل سیکھ لے جانتے ہیں انسان سوڈنٹ خود بنا سکتا ہے بلکل 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 اب میں بھی اس بات کو فوری سے مزاد کر دوں کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے ہم سے پیسے لیں بیس تیس چالیس اور ہمیں سٹوڈنٹ دے دیں ان کو دو طرح سے نقصان ہوتا ہے پہلا نقصان یہ ہے کہ ان کے ساتھ بہت بڑا فروڈ آتا ہے ٹھیک ہے ان سے پیسے لیے جاتے ہیں اور پیسے لینے کے بعد ان کو گلوگ کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ سکائیتی لے کے آتے ہیں کہ ہم سے قرآن مجید قرآن پر سکیم ہوا وہاں دوسرا نقصان یہ ہے دوسرا نقصان یہ ہے کہ اگر آپ نے پیسے دے دیinhos پیسے دینے کے بعد آپ کو مل بھی گئے لیکن سٹوڈنٹ کی گرانٹی نہیں ہو کہ سوڈنٹ آگ باز کتنا دیر پڑے گا ٹھیک ہے اس کی کوئی گرانٹی نہیں mogد ایک دن پڑے یا ٹرائیل کلاس لینے کے بعد وہ خورج ہے اس کی کوئی گرانٹی نہیں ہو اگر پ терمہ آگ بس آیا ا hitch crossed trust zu اس کو آپ پر ٹیچنگ میتھر نظر نہیں آیا فسط نہیں آیا تو آپ کو چھوڑ جائے گا آپ کی بیسد آیا گی یا ایک مہینے کے بعد آپ کی اور سوڑنٹ کی ٹائمنگ میچ نہیں ہو رہی ہے تو پھر بھی یہ جو ہے وہ سوڑنٹ آپ کو چھوڑ جائے گا آپ کے بیسد آیا ہوں گے لیکن ہمارا جو مقصد ہے آپ کی اس بات پر ایک اولین ڈیچر کو زور دیتی ہیں بھئی آپ وہ سکیل سکھیں جہاں سے انسان اچھے سوڑنٹ بنا لیتا ہے جس آدمی سے آپ سوڑنٹ بنا لیتا ہے اگر آپ کو سکل سکھ لیتے ہیں تو لائف ٹائم آپ بھی بیٹھ کر کسی بھی وقت بیٹھ کر اپنے سوڑنٹ بنا لیں گے اور آپ کو کسی کوئی مشکل بھی بیش نہیں آئے گی اور اس سے بات یہ ہے کہ سکھنے کے بعد آپ تو کسی سوڑنٹ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اس سے جو مانگنے کی ضرورت کی انشاءاللہ نہیں پڑے گی اگر کرتے ہیں انال بھائی اس بات سے آپ جی ملکل اچھا لاسٹ پویسٹن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کیا آن لائن ٹیچرز وہ سارے ہمیں سوالات آتے ہیں کمیٹس آتے ہیں کہ ہمارے پاس سٹوڈنٹ آتا ہے ٹرائل کلاس لیتا ہے اس کو ہمارے ٹیچنگ میتھڈ بساندنی آتا چلے جاتا ہے ٹیچر کو کیا کن کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے کت کن باتوں کو اپنانا چاہیے تاکہ وہ ٹیچر وہ سٹوڈنٹ کو اور فیملی کو سیڈس فائل کرسکے اور فیملی اس کو لونگ ٹائم تک اس کے پاس پڑے اس کو چھوڑ کے نہ جائے وہ سارے ٹیچر کا جو ہے وہ یہ شبایت مسئلہ ہے کہ ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اس کی کیا ریزن ہے کیا وجود وجود ہاتھ ہے کون کون سے غلطیاں ہے جو اپنے ٹیچر کر دیتا ہے ذرا اس کے بارے میں بتا دیجئے جو ہے ٹائم اور اس کے بعد جو ہے آپ کا پیجر کے ساتھ ریلیشن ہونا چاہیے آپ کا بچ ساتھ جیسی اچھی پوڈنٹ کو آپ کو چیزہ پڑھا سکیں وہ کہی بھی لی جائے گا اور آپ کا ٹائم ہے آپ جو ہے وہ ٹائم سے پہلے بیٹھ جائیں اپنے لیپ ٹوپ سکی پہ جیسے ہی ٹائم کو اس کو کھول کریں اگر وہ آپ کو کھول کرتا ہے ٹائم پر تو بینل کود ہے یہ تو اگر آپ ٹائم پر ہی نہیں ہے تو اس کو ٹائم پر کھول کریں تاکر آپ مجھے بلک بہت اچھی باتیں آپ نے بتائی ہیں اگر ایک ٹائم ٹیچر ان باتوں کا خیال سے کھول کرتا ہے ٹائم کا خیال کرتا ہے جو ٹائم آپ نے دیا ہے آہے ساتھ کھول کر نی ہیں اسی ٹائم پر آپ نے کورن کرنی ہے زیادہ بات بہت اچھی بتائی ہے اور دوسرا دوسری بات جو ہے کہ ٹائمنگ کا جو بہت خیال کرنا چاہیے اور ایک اور بات جو کہ بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کلاس کے اندر جو ایشیوز آتی ہیں بعض اوقات ہمارا نیٹ سلو ہو جاتا ہے بعض اوقات گھر میں سے عجیب و غریب آوازی آ رہی ہوتی ہیں گھر والوں کے اور دوسری بات یہ کہ شور آتا ہے ان باتوں کا خیال کریں گے تو سٹوڈنٹ آگ پاس لونگ ٹائم چلے گا آپ کو کبھی بھی شور کرنی آئے گا اور آپ اس فیلڈ کے اندر کامیاب ہوں گے اگر آپ بھی اس فیلڈ کے اندر سکسیس ہونا چاہتے ہیں تو وہ سکل سکھے جن سے حسان جو ہے وہ آسانی سے سٹوڈنٹ بنا لیتا ہے تو آج ہی آپ نیسینڈر سے کونٹیکٹ کی گئے انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ ساری کے ساری سکھائی جائیں گے جو کہ ایک آلائن پیچر جو ہے آسانی سے جو ہے وہ بنا سکتا ہے نیچے نمبر پر آپ کونٹیکٹ ہسکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ایٹوزی گائیڈ کیا جائے گا اور آپ کو اس قابل بنایا جائے گا کہ انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو کسی سے جو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور کسی سے انشاءاللہ سٹوڈنٹ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی امید کرتا ہو کہ ہنان بھائی سے جترے بھی ہم نے پیسنٹ کی ہیں ان پیسنٹ پر مدر اثر رکھتے ہوئے آپ کے دماغ کے اندر جتنے بھی خرشات پر وہ دور دور ہو سکے ہوں گے انشاءاللہ ہم جو ہے وہ نیک سکس سٹوری کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے ہنان بھائی آپ کا بہت شکریہ اللہ تعالی آپ کو اس فیلڈ کے اندر مزید ترقی کامیہ بھی عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ